اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں سائے دوست مجھے امید ہے کہ آپ خیلیہ سے ہوں گے تو جیسا کہ آج کال سکالرشپ آئی ہے جی کے ایسر تو میرے ساتھ ماجد بھائی ہے میں ماجد بھائی سے پوچھوں گا کیونکہ یہ خود بھی سکالرشپ پہ آئے تھے تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ کا آ رہا ہے سارا ماجد بھائی بتائیں گے ماجد بھائی سے آج بڑے پیارے بات سن بنائے گا ساریت ہے کام پہ ہے ہمیں گے سارا چاہیے پرабیع wit موڑf سارا ککرم یہ بھائی ہے جی کے ایسھ گلوبل کوڈیہوں انوازجp پوچے ہو گئے ہیں اور گریدیٹ ہم کے لئے گریدیٹ بھائی اور اس دوقع نے گریدیٹ جان لے که بیٹی پیشوند بھائی کے لئے میں آر گریدیٹ خیل intéے کے لئے میں سبب تمر میں که بھائی میں آؤں 주민�تصل اور پسمنٹ میں که بھائی Kim کے لئے بھائی سے امیدیس کے لئے سبتمر میں آؤں کرنا ہے آپ کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس پروگرام کی طرق کیونکہ یہ پروگرام فولی فنڈیٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو آنے جانے کا خرچہ بھی دیتے ہیں آپ فائد ٹکٹ بھی دیتے ہیں آپ کا ویزا فری ہوتا ہے یہاں پہ آکے آپ کو رہن سان آپ کا اچھتہ بھی ہوتا ہے پیسہ سکرائبن تقریبا پاکستانی ایک لاکھ دیس سار کے قریب آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں اور آپ کی ٹویشن بھی فری ہوتی ہے آپ کو یہاں پہ جب آتے ہو گویا لینڈ ہوتے ہیں تو آپ کو تقریبا پاکستانی تیس ساری سزار پیار ویسے سیٹلمنٹ اللہ آنس بھی دیتے ہیں بڑا پیسہ دیتے ہیں اور فوری فنڈیٹ ہوتا ہے تو یہ میرے نظر میں ہر کسی کو اپلائی کرنا چاہیے تو خیر یہ سکرائی پر انناؤنس ہو گئے ہیں آج آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اپلائی کیسے کرتے ہیں کیا طریقہ ہے کیا لائس ریٹ ہے وہ ساری ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کی کہیں پہلے جی کوئی اور کوئیسن آپ کو شروع کروں میں یہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا اچھا تو ماجد بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو گرلز ہوتی ہیں یہ بہت سوال پوچھتی ہیں کہ کیا ہم ادھر آئیں تو یہ سیف ہے ان کے لیے کنٹری کے یا کوئی جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹری ہوتا ہے کہ رات کو بارہ بجے ایک بجے یا ہم اکیلے رہتے ہیں ادھر کوئی مسئلہ مسائل جو ہوتے ہیں ہم پہلے بھی بتا چکی ہیں طرح آپ بھی بتا چکی ہیں سکولرشپ سٹارٹ کرنے سے پہلے کیونکہ کافی زیادہ گلز جو ہے نا سپیشلی وہ بہت زیادہ انٹرسٹی ہیں سکولرشپ کے لیے تو وہ گلز جو یہاں پہ کوری آنا چاہ رہی ہوتے ہیں یا جن کے پیرنس تھوڑا سا ڈر رہی ہوتے ہیں لڑکی ہے یا لڑکا ہے رات پر دس بجے ہیں ان کیارہ بارہ ایک دو تین چار جو بھی بجے ہوں چاہے وہ اکیلی جا رہی ہو اس کے پاس پیسہ ہو سونا ہو کچھ بھی ہو تو کوری آنا کبھی بھی آپ کو فیزیکل تو کوئی حراس کر رہی نہیں رہتا نہ آپ کے اوپر ہوتنگ کرتا ہے نہ سیٹی ہمارتا کوئی نہ آپ کو ٹچ کرے گا اس طرح کی حرکت ہوتی نہیں ہے اگر خدا نخواستہ سال میں ایک دعا ہو بھی جائے تو وہ اتنا بڑا ایشو بنتا ہے کہ پوری نیوز کے پر یہ چیز آجاتی ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو فالو کرتا ہے یا کسی نے کسی کو ٹچ کیا تو یہ لوگ بڑے ایشیز کے بارے ہیں بڑے کونشیس ہیں اس لیے آپ بلکل متردی ہیں کسی اور دوسرا ہے کہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا پکڑا جاتا ہے ایک دفعہ تو اس کے لیے یہ چیز جتنی دیر وہ کوریا میں رہے گا سامنے آتی رہے گی کمپورٹر میں آپ آ جاتے ہیں جب بھی کوئی ویزا پلائی کرو گے یا کچھ ایسا کرنے ہی کوشش کرو گے تو وہ سامنے آ جائے گا اس کے لیے تو پوری ریکارڈ میں رہے گا اور کورین کرے گا تو اس کے لیے پوری زندگی کے لیے ہر جگہ تصویروں میں ہوگا تو لوگ مجال ہے کہ کوئی اس طرح کام پر رہے اچھا بھی بات کرتا ہے سکولرشپ یہ سولہ فروی سے اپن ہو گئے ہیں وہ یہ اپن رہیں گے تیرہ مارچ تک ہوگے نا GKS Scholarship 2022 وہ آپ کو لنک مل جائے گا اس لنک کے اندر آپ کو application form بھی مل جائے گے آپ کو guidelines جو ہے وہ بھی مل جائے گی اس کے لیے فاق frequently asked questions وہ سارے وہاں سے مل جائیں گے آپ نے کیا کرنا تھا آپ نے سب چل application form ڈاؤنلوڈ کرنا ہے application form کو fill کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اپنی اس کو requirements بھی کچھ ہوتے ہیں آپ کے پاس dual citizenship نہ ہو آپ پاکستان سے belong کرتے ہو آپ کی age 40 ساتھ سے کم ہو آپ نے بیچلرز کر لیا ہو اور آپ ماسٹرز کے لیے پلائے کر رہے ہو تو آپ نے بیچلرز کر لیا ہو یا پھر اگست 2022 تک آپ کی بیچلرز کمپلیٹ ہو جانے چاہیے آپ پاس transcript مل جانے چاہیے اگر یہ qualifications پوری ہوتی ہیں تو تب آپ اپلائے کر سکتے ہو آپ نے application form ڈاؤنلوڈ کر لیا آپ نے اپنے graduation certificate جو degree ہوتی ہے degree بھی آپ کا سن چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو transcript ہوتی ہے وہ بھی آپ کا سن چاہیے آپ کا ڈی کارڈ آپ کی پاسپورٹ آپ کی کھاروالوں کا جو birth certificate ہے جس کے اندر یہ mention ہوگا کہ آپ کی ابھی ابھی وہ بھی فاکسان ہی ہے وہ بھی اس کی photocopy اس پر آپ نے اپنے جو ایک ہوتا ہے پروفیسر سے آپ نے اپلائے کر رہے ہیں پروفیسر سے آپ نے ایک recommendation letter لینا ہوتا ہے پھر study plan آپ اور کوریا آپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ جو کہ سب سے میری بہتران چیز ہوتی ہے کہ میں یہ اپلائے کیوں کر رہا ہوں یہ ساری چیزوں کا سیٹ اپنا کے آپ نے کوریا کی امبیسی کو سینٹ کرنا ہوتا ہے اب یہ اپلائے کرنے کے دو طریقے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے یونیورسٹی ٹریک اور ایک ہوتا ہے امبیسی ٹریک تو یونیورسٹی ٹریک میں ہم آبے کتنے لوگ آتے ہیں انتازہ ہے یہ انتازہ نہیں ہے کیونکہ میں ایک ایک بتا سکتا ہوں لیکن study کے بارے میں آپ لے اسی لئے میں آپ کو کہا تو یونیورسٹی ٹریک کے اوپر پانچ پاکستانی آتے ہیں اور یونیورسٹی ٹریک کے اوپر اس سال آئیں گے نو تو پانچ اور نو ملا کے تیرون ہو جاتے ہیں چودہ چودہ تین میں آگے پانچ اور نو ایک 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 پوست ڈاک ایک جو پاسٹ پانچ ہوتے ہیں نو ہوتے ہیں اور ایک ان کا ریسرچ پروگرم کا سکالورشٹی کا کریکٹ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے سارے ملا کے ٹوٹل ہوئے ہیں چودہ تو یہ جو ہے نا تو یہ تھاسوں میں آنے نو پانچ چودہ ہوتے ہیں اور ایک جو آپ کہہ رہے ہیں ایک دگری ملا کے پاندرہ تھاسوں میں بچی لیکن نہیں چودہ لوگ آئیں گے جو نو ایک طرح اور پانچ چودہ میں بھیجیں گی اگر یہ ابھی ساری چیزیں آپ کو یہ نہیں بتا سکے اس ویڈیو میں نہیں بتا سکے کہ کون کونسی انیورسٹری ہیں کیونکہ تیس سے زیادہ انیورسٹری ہیں آپ نے دیفرینٹلی اپنی ویب سیٹ کو پر جا کے اپنی اپنی اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سارے نظر آج گے کہ کون کونسی انیورسٹری ہیں جو آپ میں دیکھنی ہیں اور اس یڈاؤنلوڈ کو اپنی گر پر جا کے اپنیڈاکمس سیٹ کرنی ہے اگر آپ ایم ویسٹری کو اپلیک مادر کر رہی ہے تو پھر آپ کو یون کو عورسٹری میں بھیجنگر کے ذور نہیں ہے پھر آپ نے اپنے جاتیассی یک اپنے ایم ویسٹی incoronar کے سیٹ ہو دیا اور ایک ایک نہیں کرنا اگر آپ ایم ویسٹری میں بھیجنگ کر رہی ہے تو تب آپ نے اپنے چار سیٹ بنا کر سیٹ کرنا ہے یونیورسٹری ٹریک کے اوپر تو صرف آپ نے ایک ہی سیٹ بنا کے یونیورسٹری کو بھی دیا لیکن امبیسٹری ٹریک کے اوپر آپ نے چار سیٹ بنانے ہیں ایک ہوگا امبیسٹری کے لیے اور تین ہوگا تین مختلف یونیورسٹری کے لیے یونیورسٹری ٹریک کے اوپر آپ صرف ایک یونیورسٹری سیلیکٹ کر سکتے ہو امبیسٹری ٹریک کے اوپر آپ تین یونیورسٹری سیلیکٹ کر سکتے ہو اس لئے تین سیٹ یونیورسٹری اور ایک سیٹ ہو جائے گا امبیسی کا چار سنٹھنا کیا کرنے امبیسی کو سنٹھ کرنے تیرہ طریق لاس طریق ہے تیرہ طریق کے بعد چوبیس مارچ کو یہ امبیسی پہلا راؤنڈ سیلیکٹ کرے گے کہ کونوں سے سیلیکٹی ہو گئے ہیں امبیسی پہر کون سیلیکٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد پہ جو کوریا کی گورنمنٹ ہے وہ آنس کرے گی اور جب وہ فائنل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو تین یونیورسٹری میں سے کسی ایک یونیورسٹری میں ایڈویشن لینہ بھی لازمی ہوگا ہے یہ سارا پروسیز ہوتا ہے تو خیر جتنی جلدی ہو سکر پریز اپلائی کریں بیسی سب سے مین چیز ہے بیسی کی ویب سائیٹ کے اوپر جا کے جی کے ایس ٹونٹی ٹونٹی ٹو یہ لکھیں وہ لنک کی اوپر آپ کو ساری ڈیڈیل مل جائے گی وہی ڈاکمنٹ لازمی پڑھیں اس کے اندر آپ کو نوے فیلز جو آپ کی ڈاؤٹس ہیں وہ وہاں سے آپ کو مل جائیں گے آپ کے لیے بہتے ہیں اور ماجد بھا یہ ایک بات ہو رہا ہے کہ یہ فیلڈ کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آسکتے ہیں اس فیلڈ میں آسکتے ہیں بڑا اچھا کوئی سوال ہے تو جی کے ایس پر آپ کوئی بھی موسی کوئی بھی فیلڈ سیلیکٹ کرسکتے ہیں یہاں پر آرٹس کے اندر آتے ہیں لوگ ٹرائم کے لیے آتے ہیں انگلیش لینگویڈ کے لیے آتے ہیں کورین لینگویڈ کے لیے آتے ہیں دانس کے لیے میوزک کے لیے انجنیرین کے لیے میڈیکل فیلڈ کے لیے کافی زیادہ ہے صرف ایک فیل جو نہیں ہوتی تقریباً جو میرے خواہد میں وہ ہے ایم بی بی ایس ایم بی بی ایس کے اوپر آپ نہیں آسکتے ہیں اور ایم بی ای کے لیے بھی موسی یہ لوگ اکسپ نہیں کریں گے تو ایم بی اے اور ایم بی بی ایس کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں باقی کوئی بھی فیلڈ ہے اس کے لیے آپ کورینہ کے اونیسٹری لازم نہیں مل جائے گی اور آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور دکھ ایک سوال ہو اور کہ آئیلز ضروری ہے اس کے لیے بہت اچھے سوال ہے نہیں آئیلز ضروری نہیں ہے کورین لینگویڈ ضروری نہیں ہے لیکن ار آپ کو آئیلز ہے تو اچھی چیز ہے وہ لازمی سمت کرائیے گا اور اگر آپ کو پوریل لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہو تو اس سے آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہ لوگ کو افیشن ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو پوریل لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہو تو آپ کو 10% زیادہ پریکسرنس دیں گے بہت پرموٹ کرتے ہیں یہ اپنی لینگویج کو جو ہے اس لیے اماد بھائی کے چینل کو پر جاکنی لینگویج کو آسی سیکھیں وہ ادھر ہاں میں لینگویج سیکھاتا ہوں ادھر اگر آپ آنے سے پہلے سیکھنا چاہو تو اسی چینل کی آپ پلے لیسٹ میں جائیں گے ادھر اسی بیاسی ویڈیوز میں آئے ہیں اس میں سارا میں نے ایک بیسک سے لے کر چیزیں مزید اور ایک چیزہ ہو رہا ہے یہ جو نمبروں کی پرسنٹیج ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بہت زبادر سال کی آپ نے یہ ایک کوششن یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا 2.5 جی پی اے یا کیا میں اپلائی کر سکتا نہیں پھر جن لوگوں کی جی پی اے 2.64 اوٹ او 4 جی پی اے چار میں سے جن کے 2.64 ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے کم ہے تو آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے سنگل سی بات ہے پھر یہ پوچھنا کہ میرے 2.5 ہے میں اپلائی کر سکتا نہیں جن کے بھی 2.64 سے نیچے ہیں وہ اپلائی ہی نہیں ہے وہ اپلائی کر ہی نہیں سکتے تو یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے 2.5 ہے لیکن آپ کے ملک کوریا بڑا پسند ہے تو وہ آپ کو لے لیں گے نہیں پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کا سکور 2.64 یا پھر 80% مارک سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اور ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی کم عمر ہے جو ابھی میٹ رکھنے پار رہی ہے کچھ نمی جماعت میں ہے کچھ جو اے نا ایف ایسی میں ہے تو وہ بھی ابھی پوچھنا سٹار کر دیا ہے سولہ سال عمر ہے سترہ سال عمر ہے کہ ہم کیسی آئے یہ وہ تو ابھی ان کے لئے بھی آت کے لئے ان کے لئے یہ ہے کہ یار اگین ای نو کہ آپ لوگ کوری آنا چاہ رہے ہو اچھی تیز ہے آپ کا ڈرین ہے لیکن یار ڈرین اس طرح نہیں ہوتا آپ کا مین گول ہونے چاہیے پہلے جب میں ایف ایسی کروں اچھے مارک سے اچھے یونیورسٹی میں ڈمیشن ہوں پاکستان میں اس کے بات آپ کا جی پی اچھا ہو تاکہ آپ جی کیس کے لئے اپلائی کرو مانسٹرز کے لئے یا اس وران اتنا آپ کا ایلیجیبل ہو اتنا سٹرونگ آپ کی پروائل ہو آپ یونیورسٹری سکولرشپ کے لئے یا جی کیس نہیں تو کسی اور ڈرین ٹوگیدر کے لئے ایلیجییاں ہوں تاکہ جی سکولرشپ کھلے آپ کے پہلے اپلائی کرو تو پہلے یا دسویں کرو باروی کرو یونیورسٹی میں تو ہوں پھری ہی آپ جاتا ہے ابھی بول ٹائم ہے یا ابھی جو زیادہ جو زیادہ تر بچیاں ہیں یا بچیاں وہ میں دیکھتا ہوں کہ نومی میں یا دسویں میں ہیں تو وہ ان کو تو مجز کیسے جواب ہم دے سکتے ہیں ابھی تو آپ نے اپنے اپنے بیچ پر اس بھی نہیں کیا تو ابھی پیچ کے لئے کیسے ابھی تو بتا دے آپ کو ابھی تو you have a whole life for you. پہلے چھوٹے جو step and goals ہیں وہ چیگ کرو اس کے بعد آگے اس کے بارے سے. یہ لینگویج اگر آپ سیکھنا چاہو تو آپ سیکھ سکتے ہو اور اسی جی کے ایس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ماجند بھائی کے بھی اس پہ آنے والا ہے. جو چیزیں رہنے والی ہیں جو رہ گئی ہیں اس میں وہ بھی یہ بڑا ایک پراپر طریقے سے بتا کے سمجھا کے ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اسی چینل کا لنک بھی اس کی ڈسکرپچن میں ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا بیسے تو ماجند بھائی جو ہے نا زیادہ ہی فیمس ہیں ہمارے زیل کی یہ یہ ان کا بڑا پان ہے کہ جو ہے نا یہ ٹائم دے رہے ہیں ان کا تھانکیو ہے بہت زیادہ. جنہیں تھانکیو ہے میں ہوں کہ آپ اس ویڈیو کی ویسے لوگوں کو خائدہ ہوگا آپ چاہتے ہیں بہت شکریہ جو ویڈیو دیکھنے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیار رہ گئے انشاءاللہ جب کی رہ گئے نیکس ویڈیویں ملیں گے تب تک کے لیے خدا آپ